بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم ویحفظو فروجہم ذالک اذکالہم ان اللہ قبیر بما یصنعون سب یہاں صحیح بات کیا ہے کہ یہ ہمارے منٹل ایٹیوڈ سوسائٹی میں چینج کرنے میں ٹائم لگے گا مجھے ایک معاشرہ میں جب تور پہ تھا تو مجھے ایک جگہ ایسا دکھا اور بہت خوشی ہوئی میں ایک ینگ نوجوان کے ساتھ بیٹھا تھا وہ مجھے کھانے میں ساتھ میں تھے عادتاً میں پوچھتا ہوں جب کوئی نوجوان ملتا ہے میں نے کہا ہو گیا حدیث نانیتی مجھے اور اس نے کہا ہو گیا ہاں ہو گیا اچھا لگا سنکر بچے ہیں بلے دو بچے ہیں اور ینگ دکھ رہا ہے میں بلے کیا بات ہے بلے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ وہ ایڑیا گجرات میں ہے بھج ایڑیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی پندرہ سال کا ہوئی آتا ہے نا تو اس کا نکاح کرا لیتے ہیں اور شاید ہی کوئی ہوتا ہے تو بیس تک بچا رہتا ہے اب اگر ایسی سوسائٹی ہو تو کتنے ساری حرام چیزوں سے ہمارے ناستران بچ جائیں گے کتنا آسان ہو جائے گا نا ان کے لئے بچنا لیکن آسان تو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں لوگ جن کے پاس استطاعت ہے وہ بھی ہاں چلو جس کے پاس مشکل ہو تو وہ روزہ رکھے جو منڈے کو مل رہا ہے تو روزہ میں ہو تھرزرے کو مل رہا ہے تو روزہ میں ہو کیوں نوجوان ہے بھئی تو نوجوان لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں ہو ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے لئے روزہ اس کے لئے ڈھال ہو جائے گی تو یہ ہو گیا ہمارے پوائنٹ نمبر پور پرس پوائنٹ کیا تھا نیت ہے یا نہیں ہے نیت ہے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی ہے نا سیکنڈ پوائنٹ ہیا کس سے ہیا اللہ سے ہیا تھرڈ پوائنٹ مجاہدہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی نیت تک ہے سٹرگل بھی کرنا ہے اس کے اندر اس کے تعلق سے افورٹ ڈالنا ہے پورت پوائنٹ نکاح پورت پوائنٹ ماحول انبارنمنٹ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب السلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑے دیکھا کہا کیا معاملہ ہے ابو طلحر عدلہ عنہ اس حدیث کے راوی کہا کیا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے پہ کھڑے رہنے سے بچو تو صحابی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو ایسی کھڑے ہیں تاکہ نتضا کرو ہم لوگ بات کریں ایک دوسرے کو باتیں بتائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر راستے پہ کھڑے رہنا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا اس کا حق کیا ہے تین حق بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رد السلامی سلام کا جواب دینا وحسن القلامی اور اچھی بات کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور نظروں کو نیچی کرنا تین حق ہے رستے پہ کھڑا جاتے تین حق سلام کا جواب دینا کیوں سلام کا جواب دینا کیونکہ آنے والے کو سلام کرنا ہے سلام میں یہ رول ہے آنے والے کو سلام کرنا ہوتا ہے تو سلام کا جواب دینا نمبر دو بات کرو اچھی باتیں کرو وہاں پر اور نمبر تین نظروں کو نیچی کرو تو میرے بھائی و بہنیں یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مشکل ہو جاتا ہے ایک شخص کے لئے اب اپنے آپ کو بچانا ماحول سے بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کیسا ہوتا ہے سپرمین ہے انسان کہ ایک چیز میں نے سوچ لیا ہے تو کروں گا ہی نہیں انسان کمزور ہے انسان پر ماحول کا اثر پڑتا ہے ہے نا انسان پر ماحول کا اثر پڑتا ہے اور میں آپ سب کو بہت ٹیسٹنگ سوالہ پوچھنے والا ہوں ماحول کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ عنہ میں کہا انسان کو میں نے بنایا ہے کمزور سورہ چار آیت نمبر اٹھائی اور اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا سنن ترمیدی کی حدیث ہے ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر کسی کوئی دیکھے کسے اپنا دوست بناتے ہو اب ساتھ میں دوست جو ہے نا وہ خراب ہے نظروں میں تو اس کی کالٹی اس میں بھی آیا تھی تو ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دوست کا اثر پڑتا ہے اب آپ بتائیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں ایسی کچھ جگائیں ہیں جہاں پر فتنہ زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ مثال دیجئے مالز مارکٹس میں عام طور پر انیسیسری نہیں جانا چاہیے نیسیسری نیٹ کے لیے جائیں گے سر نیچے کر گئے بچ کر اور بتائیے جگائیں جگائیں بتائیں جی کالجز میں بھی کئی بار کینٹین وغیرہ میں اور بتائیے ایک ڈببہ بھول رہے ہیں آپ لوگ تھیٹرز بلکل صحیح موویز اور کونسا ڈببہ ہے وہ پکنک سپوٹس میں کئی جو جو بھی فتنے کی جگہ ہے جہاں پہ کچھ ایریاز میں اس طرح کے بیچز وغیرہ کچھ اسی سپیز بھئی کوئی کہہ میں گوہ جا رہا ہوں گھومنے وہاں کے بیچز دیکھنے نہیں فتنے کی جگہ ہے اور اور مثال دیجئے وہ ڈببہ کیوں ہاتھ نہیں آ رہا کسی کو ٹیلیویشن ٹیلیویشن وہ بھی تو ایک جگہ ہے بھئی آپ کا ڈرائنگ گروہ اس میں وہ ٹیلیویشن کو بند کرنا ہوگا اور وہ سیریلز اور سوپ اپراز اور وہ موویز اور بتائیے جہاں بینر ایڈ خطرے کی انٹرنیٹ بہت بڑا خطرہ بہت سنبھال کے رہنے والی بات اپنے ایمان کو بچانا ہوگا تو یہ ہو گیا میں توٹلی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بند کر دو تیلیویشن کا بھی اچھا استعمال ہو سکتا ہے آج کا درس بھی اس لئے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کئی اور لوگ سنیں گے انشاءاللہ بینفٹ حاصل کریں گے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت امپورٹن ہے کہ صحیح استعمال کرنا اور غلط جگہ پچنے کی جگہ سے راستے سے بچ جانا وہ راستہ مل گیا نا تو انسان کا نفس بس اتنا کمزور ہے نا اب چلے گا اس راستے پر تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر سات پوائنٹ نمبر سات یہ ہے سنتوں پر عمل کرنا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفلوہا اپنی ڈاڑی کو چھوڑو اور موچھوں کو قطرو یہ حدیث صحیح بخاری وولیوم سیون حدیث نمبر سیون ایٹی کتاب اللہ بات ڈاڑی کو چھوڑو کمانڈ ہے اب آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ ڈاڑی اور نظر یہ ڈاڑی یہاں ہیں نظر یہاں ہیں اس کا کیا کنیکشن ہے ڈاڑی چھوڑنے سے نظر پر کیسے فادہ ہوتا ہے حیاء اس میں ایک یہ بھی آتی ہے الحمدللہ کہ بہت سی حرام چیزیں آپ سے ٹل جائے گی اور آپ بہت سی حرام چیزوں سے ٹل جاؤں گے کیونکہ کیا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو بھی اتنی سمجھ ہے جو حیاء بے حیاء غلط چیزیں جو ہیں جن کو ابھی تک زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہے ایسے کئی سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کو معلوم نہیں کیوں جی رہے ہیں اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو بے حیاء اتنی عام ہے نا وہ اس لئے ہے کیونکہ ایسے کتنے انسان ہیں جن کو خبر معلوم نہیں کیوں جی رہے ہیں زندگی چھوپیس کی زندگی جی رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کیا ہے مقصد ہم کیوں آئے ہیں بھائی اللہ نے ہمیں سب کچھ کیوں دیا ہے امتحان کی طور پر دیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے ہمیں تو معلوم ہے نا ہمارا زندگی کی مقصد کیا ہے ہم لوگ اگزام کے لئے آئے ہیں امتحان کے لئے آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے امتحان کے اندر اس بارے میں آگاہ رہنا ہوگا آویر رہنا ہوگا تو کیا ہمارا پوائنٹ ہے یہاں پر سنتوں پر عمل کرنا تو مارک مان لیچے کوئی شب جب سنتوں پر عمل کرتا ہے تو بہت سی بے حیاء چیزیں ایک برادر اپنے موزبانی بتا رہتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ جب سے میں نے ڈاڑی وغیرہ رکھی اور کہتے ہیں جب نہیں تھی تو میرے سامنے بہت سی غلط چیزیں آیا تھی کہا ابھی بہت سی غلط چیزیں مجھ سے پہلے سے ہی چل جاتی ہیں آنے سے پہلے ہی وہ الحمدللہ اللہ مجھے بچا لیتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے آپ ڈاڑی ایٹوپی اسلامی لباس اگر رہیں گا تو پھر کیا ہوگا آپ کے اندر بھی حیاء پیدا ہوگی کہ میں اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ خیال لکھوں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر سیون بہت امپورٹن پوائنٹ نمبر آنٹ ایک بہت امپورٹن فنڈمنٹل ہے اور شیطان یہاں انسان کے دل سے کھیلتا ہے میں آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث کا view رکھنا چاہتا ہوں مان لیجئے کوئی شخص جا رہا ہے راستے پر چلتے چلتے اس کی نظر پڑ گئی کوئی غلط چیز کی طرف ہورڈنگ ہو کوئی انسان ہو اس کی نظر کوئی غلط چیز کی طرف چلی گئی اب کیا اب شیطان کہتا ہے تم نے دیکھ لیے تم نے دیکھ لیے اب دیکھنے میں کیا حدی ہے دیکھ جب لیے تو دیکھنے میں کیا حدی ہے دیکھتے رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا صحیح مسلم کی حدیث ہیں اَنَّذْ رَطُولْ فُجَعَ کی زمان میں ایکسیڈنٹل گلانس بائی مستیک جو نظر پڑ گئی اس کے تعلق سے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر رضلانوں نے سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسیڈنٹل گلانس پڑ جائے بائی مستیک نظر پڑ جائے تو کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نظروں کو پلٹا دو چینج کرو ڈائریکشن چینج کرو اور علیہ وسلم کو مشہور حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا تُتْبِعُ نَزْرَتَنْ نَزْرَتَ فَإِنَّا لَكَلُوْلَا وَلَيْسَتْ لَكَلْ آخِرَا پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا کیونکہ پہلی ماف ہے دوسری ماف نہیں صحیح حدیث ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آنکھ بلنک کیے بغیر غلط دیکھ سکتا ہے مطلب بائی مستیک جو نظر جس چیز کی طرف پلٹ گئی ایک جھلک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری مت جانے دینا مطلب پہلی ماف ہے شیطان کیا کہتا ہے پہلی دیکھیں ابھی دوسری بھی دیکھو شیطان یہ کہتا ہے پہلی کیوں دیکھیں پھر اور پہلی بائی مستیک ہوتی ہے تو پہلی بائی مستیک پہلی کیوں دیکھیں اب عام طور پر اگر فچنے کی جگہ پر ہے تو آدمی کو اپنی نظر کو بچانا بھی ہے لیکن مان لو کہ اگر بائی مستیک کوئی نظر کہیں پڑ جاتی ہے تو دوسری مت جانے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ اسلام کی رحمت ہے جو اللہ تعالی رحیم ہے اللہ تعالی انسان پر ایسا بوجھ نہیں دازتا ہے جو انسان کر نہیں سکتا ہے اللہ تعالی نے ایسا دین دیا جس میں ہم عمل کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کہا گیا ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا تو پوائنٹ نمبر ایٹ ہے ایٹ ہے کہ نظر صلی اللہ فجوہ کا فنڈمنٹل سمجھے اب رزن سسرز میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں دیو نو اس سے کیا بات نکل رہی ہے اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آدمی ٹیلیویزن دیکھ رہا ہے نیوز ریدر نیوز پڑھ رہی ہے کیا allowed ہے دیکھنا اسلام کے مطابق نہیں allowed ہے نہیں allowed ہے کیونکہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہمارا انٹینشن خراب نہیں ہماری نیت خراب نہیں آپ بتائیے یہاں پہ اشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے علی رضی اللہ جو اشرہ مبشرہ میں سے جندس کو اللہ تعالی نے زندگی میں خوشخبری دی تھی جنت کی خلفہ راشدین میں سے رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ میں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابی کو یہ ایڈوائز دے رہے ہیں ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا تو ہم ان سے آگے کہیں کیا جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کچھ دل میں غلط نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا اچھا یہ حدیث کی کومنٹری اگر دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں تو امام نووی نے ایک بہت امپارٹنٹ بات بتائی ہے قاضی عیاض کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں مان لو کہ کوئی چیز کہنے جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر اب پیشنٹ کی طرف کچھ مقتصر دیکھنا ہو رہا ہے اسے یا گواہی کوئی لے رہا ہے جج نے دکھائی نہیں نظر اٹھا کے کون آکے گواہی دیکھے گیا یا مان لو کہ کوئی صاحب نے سنا درس کہ میں ابھی نکاح کرنے گئے تو بھی نظر اٹھا کے دیکھے نہیں اور پھر بعد میں دیکھ رہا ہے تو زندگی بار پچھتا رہا ہے میں کیا کر لیا آج ہے نا یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے ایسے بھی لڑکے ملتے ہیں کچھ لوگ تو ہیں جو نعوذ باللہ غلط چیزوں کی طرف ہوتا ہے کچھ لوگ بلتے ہیں میری ممی دیکھیں گے میرے لی اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کرنے کے لیے جب ارادہ کرو تو دیکھ لو وہ تمہارے آگے کے لیے خیر ہے اس تعلق سے حدیثیں ملتی ہیں تو اگر کوئی اگر نظر اٹھا کے ہی نہ دیکھے نرکی کو دیکھا ہی نہیں تو نہیں allowed ہے تو یہ situations ہیں مثال کے طور پر کوئی دکاندار کوئی چیز بیچ رہا ہے کون آکے کیا لے کے کیا چلا گیا معلوم ہی نہیں پڑا ہے اٹھا کے دیکھا ہی نہیں نظر تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قدر الحاجہ جتنی حاجت ہے اتنا دونہ میں زیادہ زیادہ نہیں دیکھنا بہانہ ڈونگئے ہاں میں تو سیلر ہوں میرے لیے قاضی حاجت کہتے ہیں امام مسلم نے امام نووی نے صحیح مسلم کی کومنٹری میں پوائنٹ مینچن کیا تو یہ فنڈمنٹل جان لینا چاہی پوائنٹ نمبر ایٹ کا ہے ایکسیڈنٹل گلانس پڑ جائے تو کیا کریں گے نیچے اچھا دیکھیں اب فائنل ڈیسیشن یہی ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہاں یہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کو اوزبلا آپ کو چونس کرنا ہوگا حنم پہنچا رہا ہے اپنے زندگی کے مقصد کو بھولنے کی طرف پہنچا رہا ہے اپنے خواہشوں کی عبادت کرنے کی طرف پہنچا رہا ہے اور کہاں پہنچا رہا ہے ایک سسٹم دیکھو جس کے اندر کوئی شخص کیا اپنی ماں کے تعلق سے بہن کے تعلق سے کیا پسند کرے گا تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی کہاں جا رہا ہے سوسائیٹی کے اندر فیملی یونٹ بریک کرنے کی طرف جا رہا ہے وہ سسٹم بے ہیائی کا لوگ میریجز کو چھوڑ رہے ہیں جنا کو پسند کر رہے ہیں عورتوں کے لئے ایک انپروٹیکٹیڈ لائف ہے اس کے اندر اونر کے بغیر عزت کے بغیر ایک زلط کی زندگی ایک انسان کے لئے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونرابل سسٹم دیا ہے ایک اچھا سسٹم دیا ہے اور وہ سسٹم کے اندر کہا تم اپنی نظروں کو نیچی کرنا تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر آٹھ دیوشن پوائنٹ نیت ہے نہیں ہے سیکنڈ پوائنٹ خیال ہاں تھرڈ پوائنٹ سٹرگل مجاہدہ پورت پوائنٹ نکاح ہاں پوائنٹ ماحول کا خیال رکھنا ہاں اچھے دوستوں کو بناو اچھے اور خود اچھے دوست بناو دوستوں کے لئے اچھے دوست کو اپنے لئے دوست بنائے اور اچھے خود اچھے دوست بھی بنائے انشاءاللہ دوسرے کے لئے نمبر سکس ہاں سو نتوں پر عمل کریں ماحول کے اندر ایک پارٹ اپنا خود کا بھی ہے ہم بھی ہیں ماحول کے اندر سو نتوں پر عمل کریں ہاں پوائنٹ نمبر سیون پوائنٹ نمبر سیون سو نتوں پر عمل کرنا پوائنٹ نمبر سیون کیا ہے انفیق 7 نمبر پوائنٹ نمبر تھا پوائنٹ نمبر 8 ایکسیڈنٹل گلانس یہ بات یاد رکھیں گے ہاں گلٹی کانشنس آدمی کو ایکسیڈنٹل گلانس کی گلٹی کانشنس ہوتی ہے یہ ایک بہت بہت بڑا پرابلم ہے اور ہمارا لاس پوائنٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہے دعا اور دعا کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنن ابداعود میں ایک ایسی حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے اللہمہ انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من شر سمی اپنے کانوں کے شر سے کانوں کا شر ہوتا ہے نئی چیئے مجھے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کا شر کیا ہے مثال دیجئے کانوں کے شر کی مثال دیجئے میوزک دیبت اللہمہ انی اعوذ بکا من شر سمی ومن شر بس اور ہی آنکھوں کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے آنکھوں کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں ومن شری لثانی میرے زبان کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ زبان بھی برباد کر دیتی ہے اکثر خطائیں زبان کی بھی اثر ہوتی ہے وَمِنْ شَرِ قَلْبِ میرے دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ دل اگر بری چیز چاہنے لگے تو یہاں پہ صحیح کورسورس ہوتا ہے شروع دل سے وَمِنْ شَرِ مَنِي اپنے منی کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں پیویٹ پارٹس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ مَنِيَ سَلُكَ الْخُدَ وَتُقَى وَالْعَفَاقَ وَالْگِنَا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور سقوہ وَالْعَفَاقَ اور پاکی مانگتا ہوں میں تجھ سے میں تجھ سے مانگتا ہوں دل کا بھی محساسی ہوتی گریبی جو ہوتی دن میں ہوتی تو گناہ مطلب امیری دل کی امیری اصل امیری اللہ میں تیری پناہ تیری تجھ سے یہ چیزیں مانگتا ہوں تو میرے بھائیوں یہ دعائیں ہیں اپنے ورڈز میں بھی دعا کر سکتا ہے اور نوجوانوں کو میں خاص مشورہ دوں گا کہ سنو نبداو کی جو دعا ہے نا اللہ مَنِيَ اَوْذُ بِكَا مِن شَرِ سَمْئِ وَمِن شَرِ بَصَرِ وَمِن شَرِ لِسَانِ وَمِن شَرِ قَلْبِ وَمِن شَرِ مَنِي یہ دعا کو یاد کر کے کسرت سے پڑھنے ہی کوشش کریں کسرت سے پڑھنے ہی کوشش کریں کیوں کیونکہ ہم جو مانگتے ہیں نا تو اللہ سے مانگنا ہے بہت بڑی چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پاک کر دینا یہ بہت بڑی چیزیں ہم انٹینشن رکھیں اور یہ نو کے نو پوائنٹس پر عمل کریں اب میرے بھائیوں آخر میں یہ آنکھیں تو ایک نعمت ہے اللہ کی دیوی یہ آنکھیں ایک نعمت ہے اللہ کی دیوی یہ آنکھوں کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے تو میں ایک آخری آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں اچھے استعمال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورِ غاشیہ میں کہا کہ کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں اوٹ کو ہم نے کیسے بنایا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کیسے اس کو اٹھایا اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو گھاڑ دیا اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو فیلا دیا تو آنکھوں کا اچھا استعمال بھی تو ممکن ہے آنکھوں کا اچھا استعمال بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی اس کے اچھے استعمال کے لئے اس کا اچھا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا ہمیں سلپ میں سکولرز میں یہاں تک اقوال ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی شخص میں جب یہ عادت آیاتی ہے اپنی نظروں کو نیچی کرنے کے عادت آیاتی ہے تو اس میں ایک چیز ڈیولپ ہونے لگتی جس کو وہ کہتے ہیں فراسہ فراسہ مطلب کوئی انسان کو دیکھ کر پہچاننا کہ وہ کیا ہے انسان کی پہچان کیونکہ ابھی کیا ہوگا کہ ابھی انسان غلط چیز کا استعمال جب نہیں کرتا ہے تو صحیح چیز کے اندر quality آنے رکھیں تو ہم ایک بات کی طرف دیکھیں کہ آنکھیں ایک نعمت اللہ کی طرف سے یہ آنکھوں کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا کیا ہم تیارے اس دن کے لیے کیا ہم تیارے اس چیز کے لیے تو ایک سوال ہے ہم سب کے آگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے آنکھوں کے شر سے بچنے کی توفیق دیں آنکھوں کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق دیں اور اپنے آپ کو پانکی کے راستے پر چلا کر اس کے قریب والے بندوں میں بن جانے کی توفیق دیں آمین وافتدان الحمدللہ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کالج میں آدمی سٹوڈنٹ ہے میں پہلا سوال لے لیتا ہوں اس کے بعد پون کانفرنس والوں کا موقع ہوگا سوال یہ ہے کہ کالج میں سٹوڈنٹ بیٹھا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ لیڈی ہے فیمل ٹیچر ہے کیا کرے گا وہاں پہ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کو یہ کرنا ہوگا کہ نظریں نیچی رکھے بورڈ کی طرف دیکھنا ہوگا یا بک کی طرف دیکھنا ہوگا اور ٹیچر کی طرف کوئی ایکسیڈنٹل گلانس اگر چلی گئی تو وہ دوسری نظر پلٹا دینے ہوگی کیونکہ ٹیچر سامنے ہو تو ممکن ہے کہ باہر میں سے کوئی نظر اس طرف جائے اور اپنے سے آپ کوئی دعا پڑھتے رہیں تو کہے کہ میں فوکس کر رہا ہوں یہاں پر اگر ٹیچر چلا ہے کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہو تو کہے کہ میں فوکس کر رہا ہوں مجھے ایسی کانسنٹریشن آتا ہے دعا پڑھتے رہیں گے تو دھیان کیسے دیں گے تو دعا ایسا نہیں کنٹینسلی پڑھتے رہے ایک بار پڑھ کے بھی اس کا ایفیکٹ کلاس ہوتا ہے بلکہ زندگی میں پڑھتے رہے تو بھی اچھی بات ہے کلاس کے پہلے اور بات میں پڑھ لیں تو بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ اور ایک دعا کر سکتے ہیں کہ میل ٹیچر مل جائے الحمدلہ بلکل صحیح بھائی کا سوال یہ بات بلکل درست ہے کہ ہم مسلمان انڈیا میں اس نے کروڑوں ہونے کے بعد بھی ہم اپنے لیگ سسٹم نہیں بنا پائیں جسے ہمائی سسٹر کے لیے ہمائی بہنوں کے لیے پروٹیکشن ہو اور ہمائی لیے بھی پروٹیکشن ہو آپ ان کا کسیز زکر کیوں کر رہے ہیں اگلا سوال ہم فون کانفرنس سے لیں فون کانفرنس کے بعد یوں کو سوال پوچھنا پوچھ سکتا یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو چوڑیاں پہنتے ہیں اسی طرح چھم چھم والی پائل پہنتے ہیں عورتیں تو یہ پہنا کیسا ہے دیکھئے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ نور میں ہی سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالی نے کہا کہ ان کا دھیان اپنی طرح مٹ اٹریک کرو ان چیزوں سے ٹرنکلٹ سے یہ چیزوں سے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایسی چیز جسے نامہرم مردوں کا دھیان اٹریک ہوگا وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر صرف عورتیں ہیں بلکل پہن سکتے ہیں کوئی عورت اپنی شوہر کے لئے پہن رہی ہے بلکل پہن سکتے ہیں لیکن اگر راستے میں چل کے جا رہی ہے یا اچھا اچھا بھائی کا بہت اچھا سوال ہے بلتے ہیں کہ پہنانے والے کا کیا ہے جیسے اگر بہنے اگر کوئی چوڑی بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں یا کوئی چوڑی بیچنے والا آج قدر سن رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں پہنا دو تو اس کے تعلق سے کیا ہے اس کے تعلق سے میں ایک حدیث بتاؤں گا سننن ابن ماجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کسی کے سر لوہے کی سوئی دال دی جائے امیجن کر سکتے ہیں لوہے کی سوئی سائز بھی نہیں دی ہوئی دال دی جائے خیر و لہو یہ اس کے لئے اچھا ہے اچھا ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں حدیث سہی ہے سہی الجامنہ موجود ہے مطلب کہ ابھی یہاں کیا ہے وہ چوڑی بیچنے والے کے لئے کیا ہے کہ بیٹا رہ کے وہ لوہے کی سوئی کے سر میں دال دی جائے تو وہ کہے گا ایسا کریے آپ خود ہی پہن لیجئے اور پہنتے ہیں وہ اگر ایک سٹینڈ لے گا کہ نہیں آپ خود ہی پہن لیجئے ہم لوگ نہیں پہناتے ہیں سٹینڈ لے گا اور عورتیں بھی کہیں کہ مجھے تو میں خود پہن لیجئے کوئیوں پاک لے لیکن وہ آپ نے دین کو بچانے کے تعلق سے ہیں اور بہت اہم بات ہے یہ جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج کل کولز اور کالجز میں ایڈوکیشن جائز ہے کہ نہیں ہے دیکھئے اویلیبل آپشنز میں بیسٹ آپشن لینا چاہیے مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو کالجز ہیں ایک میں کوئیڈوکیشن ہیں ایک میں صرف میلز ہیں سپریٹ جنڈر صرف میلز یا صرف ہی میلز تو کیا پریفر کریں گے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی کالج پریفر کریے جہاں پر سپریٹ ہو الٹا کیا دکھایاتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اور مرد اور عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کرلو نا جلدی اپنے آپ کو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ جائز حلال چیز ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ لیکن مان لو کہ کوئی ایسی سیچوئیشن ہے جس میں ایسی کوئی کالج ہے ہی نہیں تو کیا اس سیچوئیشن میں آدمی کے لیے کیا بیسٹ آپشن ہے آدمی کو دیکھنا ہوگا اور اگر مان لیجئے کہ کوئی چیز نیسیسری ہے اس کے کریئر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی چیز ضروری ہے اس کے لیے اس کے لیے بیس پاسبل راستہ وہی ہے تو اب وہ اختیار کرے گا لیکن تیمم کے طرح ہے کہ جیسے بزو نہیں ہو پانی نہیں ہو تو ہی تیمم کیا جائے گا وہ نارمل نہیں رہے گا اور وہ فتنے کے ماحول میں جا رہا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا کے کرنا ہوگا اسے یہی بات سمجھ میں آتی ہے اللہ والے ایک سوال یہ ہے کہ جو عورتیں نشانی کیلئے پہنتی ہیں محمد سوطر پہنتی ہیں ہری چوڑیاں پہنتی ہیں بتانے کے لیے کہ وہ میند ہے اور کئی لوگ کہتا ہے بھی کہ دیکھو مانگل سوطر پہنتے ہیں انہوں سے معلوم پڑھھایا تھا کہ میند ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ صرف ویسی عورتوں کی طرف نہیں جو عورتیں میند ہے صرف ان کی طرف نہیں بلکہ جو نہیں میند ہے ان کی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے پورا لیکچر دیکھا تو یہ ساری نام مہرم عورتوں کے تعلق سے ہے آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھ سکتا ہے یہ گدو میں نفس آرہیم بیوی کے لیے نہیں ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ نام مہرم عورتوں کے لیے چاہے مارٹ ہو یا ان مارٹ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دھرموں میں کچھ ریلیجنز میں سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ مارٹ عورت ہو تو وہ منگل سوتر پہنے اس سے معلوم پڑھے گا وہ مارٹ ہے تو اس کی طرف کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھے گا لیکن اسلام نے کہا ہے کہ مارٹ ہو یا نہیں مارٹ ہو شادی شدہ ہو یا نہ ہو اس کی طرف غلط نظر سے دیکھنا ہی نہیں ہے تو یہ ایک سسٹم ایسا ہے نا جس کے اندر کمی ہے اور دوسرا پرابلم ہے کہ منگل سوتر کے جو دانے ہوتے ہیں نا کالے دانے کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے لیکن اس کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ یہ دانوں میں کوئی ایسا پاور ہے یہ پاروتی کی نشانی ہے جس کے ویعے سے سوہاک کی رقشہ ہوتی ہے ایسا ہندووں کا ماننا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے اچھے برے کا مالک کان ہے کوئی دانوں میں کچھ پاور ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کوئی سوہاک کی رقشہ یعنی کہ اللہ کوئی جوڑے کی رقشہ کرنے والا کان ہے اللہ ہے منگل سوتر پہننے یا نہیں پہننے سے کچھ فرص کرنے والا ہے اور اگر عقیدہ اس پہ ہے تو کیا ہو گیا یہ شرکی عقیدہ ہو گیا شرک ہو گیا یہ اور اگر کسی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے بولے بھائی وہ لوگ پہنتے ہیں ہم بھی پہنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقاو من فہوا من ہو جو جس قوم کی مشابعت اکتیار کرے گا انہی میں سے ہے تم جس قوم کو کافی کرتے ہو تم جن لوگوں کافی کرتے ہو انہی میں سے ہو تم تم ان لوگوں کو کافی کر رہے ہو جو کر رہے ہیں جن کا یہ بلیف ہے وہ اس عقیدے سے پہنتے ہیں تم ریسے عقیدے کے بغیر بھی پہنے تو بھی تم ان نہیں ملسے اتنی خطری بات سننا نا بتاؤ تو تو یہ ایک رواج ہے کہ بھئی مہن نہیں ہو چل جائے گا منگل سوچ تو ہونا چاہیے ایسا لوگوں میں سوچ بنی ہوئی ہے خاص طور سے کچھ ہریہ کے کچھ لوگوں کے تعلق سے تو کاش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے اور اس قرآن میں نہیں رہنا چاہیے ہم نے دیکھا اب دو دوست ایک اچھا ایک برا ہے اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے برا دوست اچھا بن جائے گا ہے نا دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کہ دعوت دینے کے لیے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب برے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں سب اچھے لوگ ایک ساتھ بٹھے ہیں کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہے دعوت دینے کے لیے تو دعوت دیں گے برے لوگوں کو سمجھائیں گے انہیں بات بتائیں گے یہ تو کرنا ہی ہے لیکن جو دعوت دے رہا مسلمان ہے اس کو وہ بھی تو انسان ہے نا وہ مسلمان بھی تو انسان ہے اس کو چاہیے میں کسی کے ساتھ بیٹھوں تھوڑا دل ہزکا کروں تھوڑا بات چیت کروں تھوڑا ریلیکس کروں کسی کے ساتھ دوست کے طور پر بات کروں دعوت کی باتیں کر رہے ہیں الگ بات ہے لیکن ایسے کسی کے ساتھ ہینگ آراؤن کرنے کا بھی تو دل چاہ سکتا ہے نا ایک دعوت دائی کا اب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو ایک اس کے لئے اچھے ہو اس کی ایمان کے لئے اچھے ہو کیوں کیونکہ وہ برے دوستوں کے ساتھ ہینگ آراؤن کرے گا ان کا اثر اس پر آئے گا حدیث میں آیا ہے ہاں تو اب یہاں کیا ہے کہ وہ برا دوست ہے نا اس کو دعوت دیں گے سمجھائیں گے اچھا بن جائیں گا نا تو اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے بھی زیادہ اچھا نہیں بنتا ہے نا تب تک اس کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھتے ہیں کہ ضرورت نہیں اس کو سمجھانے جاؤ اس کو بات بتاؤ لیکن دوست اچھے لوگوں کو بناو کیونکہ ہم بھی انسان ہیں ہمیں اپنے آپ کو پروٹیک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے خود ہی بگڑ گیا ہے نا تو کہاں سے دوستوں کو سمجھائیں گے بہت اچھی بات کہیں بھائی نئے بات کہی اور شیخ الاسلام نے تیمیہ نے ایک عائدہ بتایا وہ بھی یہاں سیٹ ہو رہا ہے انہوں نے کہا حکمت یہ نہیں ہے کہ آدمی حرام چیز کو چھوڑ دے حکمت تو یہ ہے کہ حرام سے بچنے کے در سے حرام سے بچنے کے لیے آدمی حلال چیز کو چھوڑ دے حرام سے بچنے کے لیے آدمی حلال کو چھوڑ دے کوئی چیز حلال ہے کوئی آدمی کو پتا ہے کہ اس کے لئے پرابلم ہے کوئی چیز کے اندر بلے حلال ہے وہاں جانا حلال ہے لیکن حلال چیز سے بچ جانا تاکہ حرام سے بچ جائیں یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کچھ کچھ حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے تاکہ حرام سے بچ جائیں مثال کے طور پر اگر آپ کو یاہو میل کا سائن ان پیج مالو ہے تو یاہو میل کی پتا نہیں کیوں عادت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی پوٹوز لگا دیتے ہیں سائن ان والے پیج پڑی اب وہاں پہ سائن ان کرنے جائے گا تو نظر وہاں بھی پڑے گی نا میں کوئی ایمیل پروائیڈر کو بننام کرنا چاہتا ہوں جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو بننام ہونا چاہیے تو ابھی نظر وہاں بھی پڑ سکتی ہے تو پھر کیا کرے گا اب حلال ہے یاہو میلیوز کنا لیکن وہ اب حرام سے بچنے کے ڈر سے حلال کو چھوڑ دے کوئی اور ایمیل اگانڈ لے لے جہاں پہ سائن ان پیج میں آپسین چیز نہیں رہے سوال یہ ہے کہ بومبیز سے شہر میں آدمی جب ہم آخری سوال دیکھ لیتے ہیں کہ بومبیز سے شہر میں آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے نئے ڈیفکلٹی ہوتی ہے لون لینا بھی حرام گھر کے بغیر شادی کیسے ہو تو اب ہم اس سیچویشن میں کیا کریں ہاں لون تو حرام ہے لون تو صحیح نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا ہمارے ایکسپیکٹیشن بھی تو ہوتے ہیں نا یہ سٹینڈرڈ کا گھر ہوگا تو ہی میں رہوں گا اتنی ایریا میں ہوں گا تو ہی میں شادی کر سکتا ہوں دور distance above بھی جا سکتا ہے آدمی کو اپنی پاکی کو سنبھالنا ہے اپنے آپ کو پیور رکھنا ہے نو پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ کیا ہے نکاح اب اس کے اندر جاؤں بھی دور جاؤ کئی دور جاؤ کئی دور جا کے گھر لو تو ہی ٹرائیلنگ زیادہ کرو ڈیفکلٹی ہوگی ٹائم بینگ ٹائم بینگ کے لئے کیونکہ ایسے بھی تو آپ بول رہے نا دو چار سال میں آدمی کے لئے سکتے پیسے اگر ایکسپیکٹیڈ آ جائیں گے تو تب تک کے لئے وہاں مینج کر لیں انشاءاللہ پاسبل ہے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کہ ایسے بھی لوگ ہیں نا جن کے پاس اچھے فلیٹس میں گھر نہیں ہیں چھوٹے گھر ہیں وہ لوگ شاہ شادی نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اپنا ایکسپیکٹیشن کم کر دیتے ہیں تو اگر ایسا کر کے اجازت کر سکتے کر لیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں پھر تو کیا ہوگا پھر ویٹ کرنا پڑے گا اور روزے رکھ رکھیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور اسی پر قائم رہنی توفید ہے آمین و خدا اللہ اللہ